اگلا سوال کیا مراد ہے سب سے پہلے تو ان کی زندگی کی قائل ہیں نا یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کی قائل ہیں تو سب سے مان لیں گے نا اس لئے ان یہ اس بار تعلیمی آفتا ہے ماشاءاللہ ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تمام مسلمان متفق کہنا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بٹھائے گئے ہیں کہیں اور ان کو اگر یہ پتا ہو کہ کائنات کی وسط کتنی ہے تو سات آسمان قرآن کریم بیان فرما رہا ہے آتما نہیں بیان کرتا اور سات آسمانوں کی وسط بیس ملین سال کا فاصلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شعاع یعنی روشنی کے کندوں پر بیگتر سفر شروع کرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے تک اس کو بیس ملین سال لگیں گے ٹھیک تو چوتھے آسمان کا محل وقوع این وست میں واقع ہے اس لیے کم سے کم دس بلین سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک جانے پر لگنے چاہیے اگر شعاع پر بیٹھ کے جا رہے ہیں اور شعاع سے تیز سفر خدا تعالیٰ نے اپنی کائنات میں بنانے کا سمانی کوئی نیت گنایا خدا کی تکدیر کی خلاف کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا تو ابھی تو یہی کنارے پر بیٹھے میں یہاں گئے ہیں آوازی جا سکتی ہے دس بلین سال انتظار کریں تو وہ وہاں پہنچیں گے پھر واپسی پہ دس بلین سال اور لگیں گے تو کیا مسلمان اپنی تکدیر خیر و شر کا بیس ملین سال انتظار کریں گے جبکہ ساری انسانی تاریخ کو آج تک صرف چہزار سال ملیں آدم آئے سارے انبیاء کے سلسلے آئے بڑے بڑے کام دکھا گئے خاتم النبیین ظاہر ہو گئے تو جو باشعور اور تارین یہ افتر لوگ ہیں ان سے یہ سوال سچتے نہیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ افیضے وستی دور کے علمانیں گھرے ہوئے ہیں جن کو کائنات کا کوئی علم ہی نہیں تھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو ظاہر پر محمول کر لیا جس کا مطلب یہ ہے کہ عارفانہ کلام کو لفظی سمجھ لیا اور اگر عارفانہ کلام کو لفظی سمجھیں تو بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے مثلا پرانی کریم فرماتا ہے کہ عورتیں مردوں کے لباس ہیں مرد عورتوں کے لباس ہیں تو کبھی کوئی خاتون مرد پہن کر بزار میں نکلیں گی کیونکہ مرد عورت پہن کر بزار میں نکلیں ظاہر بات ہے کہ لباس کا محفوم سمجھنا چاہیے لباس پردہ پوشی کرتا ہے لباس ایوب کو ڈھانپتا ہے تو تعلیم یہ ہے کہ اے خاندو اپنی بیویوں کے پردہ پوشی کیا کرو ان کی ایوب کو ڈھانپو ان کی کمزوریاں دنیا کو نہ بتاتے دیرو پردہ بیویوں تم اپنے خامدوں کی پردہ پوشی کرو اور ستاری سے کام لو اتنا خصورت پیغام اگر لفظی بنا دیا جائے تو دیکھیں کتنا بھیانک بن جائے گا پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں آسمانی آواز ہیں اس کا زمینی زبان میں ترجمہ کرنا زمینی دہنیت کے ساتھ ممکنی نہیں ہے اب جس دجال کا حوالہ دیا ہے روبی صاحبہ نے اب میں اس کی طرف آتا ہوں اول تو مسیح کی آنے سے پہلے دجال کا پیدا ہونا ضروری ہے اور دجال کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے گدے کا پیدا ہونا ضروری ہے اور بیس بلین سال انتظار کریں تو پھر پہلے گدے کی دعا مانگیں پھر دجال کی پھر مسیح کی کیسے دلیاں میں بس رہے ہیں لوگ آخر کیوں نہیں کرتے کہ الہی کلام محمد رسول اللہ اس کی تشریف فرما رہے ہیں ایسی تشریف کیسے ہو سکتی ہے جس کو آج کی دنیا کا معمولی عقل کا بچہ بھی رد کر دے گا لیکن اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات میں ان کو سمجھنے کی چابیاں رکھ دی تھی یعنی تکلیف مالا یتاق نہیں ہے کہ پیغام دیا ایسی زبان میں جس کو ہم سمجھنے نہیں سکتے ایسی زبان میں پیغام دیا کہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیرام رہ جائیں گے کہ کوئی عالم دین کہلا کر اس زبان کو سمجھ کنا سکا آپ نے فرمایا دجال کو پہچاننا ہے تو دجال کے گدے کو پہچان لینا اور دجال کے گدے کی ارامت یہ ہے کہ وہ ایک سواری ہوگا جو آگ کھائے گا چارہ نہیں کھائے گا دانے نہیں کھائے گا تو ایک ایسی سواری ہوگی جس کے پیٹ میں آگ ہوگی لیکن سواریاں اس کے پیٹ میں سفر کریں گے یعنی اس جہنے میں داخل ہو جائیں گی ساتھ ظاہر ہے کہ آٹھ کا الگ کمپارٹمنٹ ہوگا اور سفر کی لیے الگ کمپارٹمنٹ ہوگا چنانچہ فرمایا اندر اس کے روشنیاں بھی ہوں گی آرام میں بیٹھنے کی جگہ ہوں گی صرف اتنی بات پر غور کریں تو سمجھ آجا نہیں چاہیے کہ وہ گدہ کیا ہے لیکن آپ نے اتفاقات پر نہیں چھوڑا فرمایا اس گدہے کا خوشتی کا جو تصور ہے وہ بحری گدے سے مختلف ہے اور ہورائی گدے سے مختلف ہے تین قسم کے گدے ہیں ایک وہ جو زمین پر سفر کرنے والا گدہ ہے دجال کا سب کو دجال کا گدہ ہی کہا ہے لیکن اس کی تصیل اللہ نے ایک دیان فرمائی فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان ستر درستہ فاصلہ سوالیاں اس کے اندر داخل ہوں گی اس نے سٹیشن بنائے ہوں گے ہر سٹیشن سے چلنے سے پہلے وہ اعلان کیا کرے گا کہ میری روانگی کا وقت آگیا ہے جس نے بیٹھنے بیٹھ جائے اور پھر وہ اعلانگی سٹیشن پر جا کے چھہرے گا پھر اعلان کرے گا کہ جس نے آپ آنا ہے آج ہے میں آپ چلنے نہ رہا ہوں اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ معروف سوالیاں جو ہیں وہ جو مہینوں میں سفر کرتی ہیں وہ دنوں میں یا گھنٹوں میں کرے گا اب بھیلگے جو ہمارے سامنے ہے یا دوسری تیز رفتار سوالیاں جو آگ پر چلتی ہیں ان میں اور پرانے روایتی گدوں میں جو خط امتحاد ہے جو الگ الگ کرتا ہے وہ فائر کا ایندن ہونا ہے آگ کا ایندن بننا ہے تمام انسانی سوالیوں میں ایندن نباتات یا ہیوانات کا گوشت وغیرہ ہے وہ سوالیاں جو دجال نے ایجاد کی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایندن آگ ہے خابر پٹول کی شکل میں ہو خاکولی کی شکل میں ہو خبیری کی ذریعے ہو تو اتنی بات کھول دی اور ابھی گدہ کا انتظار ہے پھر فرمایا اس کا گدہ سمندروں پر سفر کرے گا اور بودے کا نہیں اور سمندر میں وہ گدہ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ فرمایا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جائے گا اور خوراک کے جو پہاڑ اٹھائے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے ان قوموں کے لئے توفہ ہوگا جو غریب قومیں خوراک کی محتاج ہیں مگر اس کی سرداری کو مانتی ہیں جو سرداری کو نہیں مانتی ان کی بھوک کے باوجود ان کو وہ اپنے گدے پر لادی ہوئی خوراک نہیں بھیجے گا اب امریکن ایٹ جو اپسلی ہے یوں لگتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح بعض قومیں جو بھوکی مر رہی ہیں ان کے ہمسائیں جو ان کے امریکنوں کے غلام بنے ان کو ایٹ پہنچ رہی ہے اور بھوکے جو بچے دوسرے ان سے بھی زیادہ اپنے والے جیسے سوڈان میں ہوتا رہا ہے یا حبشا میں ہوتا رہا ہے ان کو وہ ایٹ نہیں کی گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرید جہازوں کا جو تصور پیش فرمایا ہے عظیم شان پہاڑوں کی طرح خوراک اٹھانے والے اور دوبے نہیں اور ایک جگہ سے وہ خیل لے کے دوسرے کے پہنچ رہے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر ہوائی جہاز کی ایجاد کا ذکر اسی گدے کے حوالے سے فرمایا گدہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس زمانے میں گدے کی سواری کے سوا یعنی زندگی والی سواری کے سوا کوئی انسان تصور کرے لی سکتا کر سکتا تھا کہ مکینکلی کوئی چیز چل سکے اس لیے بڑی حکمت کا کلام ہے گدہ صرف علامت ہے سواری کی اور آٹھ کھانا بتا رہا ہے کہ یہ گدہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو لازم المختلف گدہ گدے کو کسی نے اڑتے دیکھنا ہے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس گدے کی چھلان اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں اترے گا اب کتنے جہاز ہیں جن پر چر کر ہمارے دیوز تشریف لاتے ہیں اور غالبین روبی صاحبہ بھی مشرق ملک سے آئی ہوں گی وہ مشرق سے اڑے اور مغرب میں آکر ٹھہرے تو کیا دیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلودھ نہ پھیجے کہ کس شان کا نبی تھا چودہ سو سال پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ وہ نقشہ ٹھینچا سرمایا وہ جب اڑے گا تو کلاود لائن کے اوپر اڑے گا اور قرآن کریم نے ساتھ سرمایا اسمان کو ہم گواہ ٹھلاتے ہیں کہ اس میں رستے بن جائیں گے اور وہ رستے آج بن چکے ہیں جتنی جہاز کی کمپنیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس رستے پہنے چلنا ہے کس رستے بزوزنے چلنا ہے ونہاں اس میں ٹکر ہو جائے تو یہ گدہ ہے ججال کا جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ وہ قومیں جن کو سواریوں پر غلبہ نصیب ہوگا وہی دجال ہے انہی کو دنیا پر غلبہ نصیب ہوگا جن کو تیز رستا سواریاں نصیب ہوں گی وہی جیتیں گے اور ساری دنیا پر وہ خبضہ کر لیں گی اور آج تک علماء بیٹھے ہوئے آپ کو اس افیم میں مختلع کر رہے ہیں کہ دعائیں مانگو کہ وہ گدہ آئے تو پھر ہماری دن پھریں امت کے کبھی کسی پہلے قوم نے بھی گدہ کے انتظار کیا تھا سوائے گدہ کے کوئی گدوں کو انتظار نہیں کر سکتا ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے